نمبر دو اپنا دوست عام بندے کو نہ بنائیں دوست بنائیں تو دیندار کو بنائیں دوست بنائیں تو اچھے آدمی کو بنائیں اور مشہور عربی کا ایک شعر ہے آپ نے سنا ہوگا اگر کسی بندے کے بارے میں یہ دیکھنا ہو یہ بندہ کیسا ہے اس بندے کو نہ دیکھو اس بندے کے دوست دیکھو کیوں بندہ ہمیشہ دوست انہیں ہی بناتا ہے جن سے بندہ پیار کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندے کے مزاج میں تقویٰ ہو اور دوست فاسق ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا جیسا بندہ خود ہوتا ہے ایسے ہی اس بندے کے دوست ہوتے ہیں اور ایسی اس کے چانے والے ہوتے ہیں میں بہت سچ باتیں ایسی سناتا رہتا ہوں کہ بات ساتھ دوست تعجب ہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دیئے یہ علمی لطائف تو چلتے ہیں ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں باہر بھی چلتے ہیں آپ سے بھی چلتے ہیں تو یہ بات اس بات پر یاد آئی کہ جیسا بندہ خود ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں ابھی میں یہاں پہ آ رہا تھا یہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہمارے گھر کا لیتی ہے فیقہ آپ کوئی سنانے لگو میں نے بھی عوابین پڑھے عوابین کے بعد آنا تھا انہوں نے گھر والے سے کہا پانی لاؤ وہ تھنڈا پانی لائے میں نے چار کات پڑھے تو بھی دور کات پڑھنے تھے جب میں نے سلام پھیرا تو اس میں میری گھر والی نے تھوڑا سا پانی پی رہی ہے بیوی خامد کا تعلق ایسا ہوتا ہے میں جب پانی پینے لگا تو انہوں نے پانی تو پیا تھا تو مجھے فٹ انہوں نے کہا کہ مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہوتی ہے مطلب یہ تھا کہ میرا جھوٹا ہے لیکن اس میں شفاہ ہے میں نے آگے مزاہ میں کہہ دیا میں نے کہا مومن ہو تو تب ہے نا اس نے جواب کہہ دیا جواب سننے والے اگر آپ ٹھیک مومن ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں اگر آپ ٹھیک نہیں تو ہم بھی ٹھیک نہیں اب یہ گھروں میں تب ہوتا ہے جب گھروں میں علمی ذوق ہے علمی ذوق ہو تو لطائف باہر سے نہیں گھر سے علمی لطیفہ بنتے ہیں علمی لطائف میں مستقل کتابیں لکھی پڑی ہیں میں خیر کی بات ہر سے کر رہا تھا اب دیکھو علمی ذوق ہونا تو بات کیسے لطیفہ بنتی ہے اور جب علمی ذوق ہو تو اس کو آدمی ذوق کہاں سے پیدا کرے اور بہت سارے ایسے علمی لطائف ہوتے ہیں کہ سامنے اگر با ذوق انہوں کو لطیفہ سمجھ نہیں آتا وہ لطیفہ سمجھانے کے تشریح کرنے پڑے تو بندے کے دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں بندہ اس کو کیا سمجھائے لطائف علمیہ میں ابن جوجر ایک واقعہ لکھا کہ دیکھ گھر میں شادی تھی اور گھر وال نے پبندی لگئی جو مستورات کا جگہ ہے کھانا کھانے کے لیے ہم مرد کوئی نہ جائے پبندی تھی تو ہر شادی میں کچھ لوگ تفیلی ہوتے ہیں بغیر بن بلائے آتے ہیں جہاں شادی وہاں کھانے کے لیے پہنچ گئے ایک تفیلی تھا وہ ہمسائے کے گھر سے سیڑھی تھی تو ہمسائے کے سیڑھ سے ان کی چھت کے اوپر آیا اور عورتوں کی جہاں دسترخان تھا وہاں نے لگا اور گھر وال نے دیکھ لیا اس نے پکڑا توجہ نظر نہیں آتا کہ آگے عورتیں ہیں اور ہم نے منع کیا کہ خواتین کے دسترخان پر مرد نہ آئے اس نے کہا اب یہ تمہیں سمجھ آئے نا پھر لطیفے کا باز آتا ہے نا برنہ لطیفہ سنانا خود لطیفہ بہلی آتا ہے کہ خود لطیفہ بہلی آتا ہے اس نے قرآن کی آیت کیا پڑھی لوط علیہ السلام اللہ کی نبی تھی اور ان کی قوم میں بیماری تھی مردوں سے بدفیلی کرنی اللہ نے عذاب دینا تھا تو فرشتے بیجے اور خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے اور وہ ان کی قوم بدکردار تھی وہ ان کی طرف دوڑی تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ہاولائے بنات ونات ہر لگو اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ساری مسلمان کلمہ بہت کے میری بیٹیاں نکاح کر رکھیں اپنی خواہش پورا کرو یہ مردوں کی طرف کیوں دھڑتے ہو تو ان کی قوم نے کہا تھا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیری لڑکیوں کے لئے نہیں آئے وہ تو ان نے ایک بات کی تھی لیکن توفیلی نے وہی علمی بات کی اللہ توفیلی نے وہی علمی بات کی ہمیں تمہاری بیٹی سے غرض نہیں ہے ہم نے کھانا کھانا ہے ہم نے سمجھ آیا ان نے کہا ہمیں تمہاری مستورات سے غرض نہیں ہے ہم توفیلی لوگاں بھی کھانا کھانا ہے لطیفہ سنانے کے لئے بھی سامے کا سوق ہونا بہت ذریعی ہے لطیفہ سنانا یہ خود لطیفہ بن جاتا ہے اور بندے کو سنا کر بھی ساس ہوتا ہے کہ میں لطیفہ کیوں سنائے خود بندے کو شرم آتی کہ میں لطیفہ کیوں سنائے خید میار ذکر رہا تھا اللہ تعالی ہم سب کو ولایت خاصہ عطا فرمائے اور ولایت خاصہ ملتی ہے تقویٰ اور گناہوں کے چھوڑنے سے میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ کو توبہ بنا کرتا ہوں اور آپ بھی توبہ کریں کہ یا اللہ جتنے ہم نے گناہ کی اپنے کرم سے معاف فرمائے سنسویٰ عنہ اور بھی توبہ Rio بھی تقویٰ رہل بھی توبھقہ بھی توبہ موسیقی